اسلام علیکم کیا حال جالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ٹا کھومس آج کی ریسپی ہے چکن یخنی پلاو جسے بنا نا بہت آسان ہے ویڈیو بلکل اینڈ تک پہنچ کرنی کوئی بھی پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا کیونکہ میں شیئر کرنے والی ہو چھوٹی چھوٹی ٹپس این ٹرکس جس کی وجہ سے آپ کا پلاو بھی ایسی زبردست بنے گا وہ بھی بلکل بازار جیسا دے کی یخنی پلاو سو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لٹس ٹارٹ the video جی تو ایک پتیلی میں چکن Aid کروں کو سیوین فورٹی استے گ Geez آج ریاید کے ٹپی اٹھین کمس یخنی SGش یک پارٹی 2 چمچھ چمچھ 2 چمچھ 4 چمچھ 1 درمیانی 1 درمیانی جسی میں نے بڑے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور نمک یاد کروں گی ریڑ کھانے کا چمچھ ٹھیک ہے اور اسے ہم نے مکس کر لینا ہے اور میں اسے پکاؤں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے 30 منٹ کے لئے ہمیں اسے پکائیں گے درمیانی آج پہ زیادہ لوں نہ ہو فلیم درمیانی آج پہ پکائیں گے 30 منٹ پانی کتنا ڈرائی ہو چکا ہے اور بلکل ڈن ہے اس میں سے چکن ہم نے الگ کر لینا ہے اور یفنی کو ہم نے الگ سے چھاند لینا ہے نیکس ٹپ دہی ہری ملتری جسے ہمیں بلینڈ کر لینا ہے ایسے ہم نے کرنا ہے لائٹ گولڈن لائٹ گولڈن کلر دینا ہے خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم لسن اترکہ پیسٹ ایک کھانے کا چلانچ اسے بھی ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اس میں ایٹ کریں گے ثابت گرم مسالہ جس میں تیز پاگ بادیاں ثابت کالی مرش اور سفید زیرہ مکس گرم مسالہ ہوتا ہے وہ ایٹ ہلکا سا فرائی کیا تک کہ خوشبو آجے گرم مسالے کی چکن ایٹ کر دیں گے جو ہم نے الگ کی تھی یخنی سے اور اس میں آلو ایٹ کریں گے دو عدد جس سے میں نے بڑے سیز میں پٹ کیا ہے آپشنل ہے آلو لیکن بریانی اپلاو میں آلو نہ ہو تو مزا ہی نہیں آتا ٹھیک ہے جی اور اس کے لئے جو دہی ہری مرش کا مکسٹر تھا وہ ہم نے ایٹ کر دینا ہے اور اسے مکس کریں گے ٹھیک ہے اسے میں کور کر دوں گی تفریباً دس منٹ کے لئے آلو گلنے تک ٹھیک ہے جی اسے کور کر دیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور آلو ایٹی پرسنٹ آلو گل چکے ہیں اور جو باقی ٹوائنٹی پرسنٹ ہے وہ چاول میں گل جائیں گے یخنی ایٹ کر دیں گے ہم اس کے اندر جو ہم نے سٹاک بنایا تھا اور چاول میں نے لیا ہے آدھا کلو باسپتی سیلا نہیں ہے باسپتی چاول ہی ایک ہنٹہ پہلے میں نے بھگویا تھا ٹھیک ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور ویٹ کریں گے کہ اس کو بوائل آ جائے ٹھیک ہے جو اور ہری مرشاہ ایٹ کر دیں گے تین سے چار ایٹ یہ دیکھیں اس کو بلکل ہلکی ہینڈ سے ہم نے مکس کرنا ہے سایڈ سے بلکل ہم نے بیچ میں زور زور سے چمچ نہیں جلانا نمک میں نے چک کیا ہے نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا تو ایک چاہے کے چمچ ہم نمک اٹھ کریں گے اور اسے مکس کریں گے ٹھیک ہے جو یہ دیکھیں پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے سو میں اسے کور کروں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم کل کی آجو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اسے چک کر لیے آئے ہائے بڑے مزیدار سے کشبو آئی ہے ہمیں گھر مہک رہا ہوتا ہے جب اس طریقے سے دیسی ریسپیز بند رہی ہوتی ہیں گھر میں پلاوش لیں جی جناب یقین پلاوش ریڈی ہے بیفور پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ اپنے سے بنانا ہے آدھ کلو چاول ہیں تو تین پاو اپنے چکل لینا ہے سو دیر کو پرفیکٹ بیلنس رہتا ہے بیسٹ بہت اچھا آتا ہے ریسپی زور ٹرائ کرنی اپنا فیڈ بیک دینا ہے میلوں گے نیکس ویڈیو میں تبتک کلے اپنا بہت سارا قیال فی امان اللہ ہے